اسلام علیکم دوستو آئی کی کہانی کا نام ہے بیٹے کی زانت عبدالسماد جاسوسی ناول بہت شوک سے پڑتا تھا اس کی چھٹی ہیس بھی تیز تھی عبدالسماد اپنے ابو اور دادی کے ساتھ رہتا تھا ایک دن عبدالسماد کے ابو اپنی والدہ کے علاج کے لیے بینک سے پچاس ہزار روپے نکلوا کر گھار لا رہے تھے تو ایک لٹیرے کی نظر میں آگے راستہ پر عجوم تھا اس لیے لٹیرے نے گھار تک ان کا پیچھے کیا ابو نے پیسے لا کر اپنی علماری میں رکھے اور لاکھ کر دیا اور چابی تکیہ کے نیچے رکھ دی آدھی رات کے وقت گھنٹی بجی ابو دروہے تک گئے کون ہے ابو نے پوچھا لٹیرے نے ایاری سے جواب دیا بھائی میں ایک غریب آدمی ہوں ایک ہٹل میں برتند ہوتا ہوں اب گھر جا رہا ہوں مجھے بہت سکت سردی لگی ہوئی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے کوئی سویٹر یا چازر لا دیں ابو یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے دادی نے کہا نہ جانے کون ہے بس اس کو چلتا کرو اتنے میں لٹیرہ پھر بولا بھائی میرا گھر شہر سے بہت دور ہے مجھے بہت سردی لگی ہے مربانی ہوگی مجھے کوئی پرانی سی چازر دے دو تاکہ میں پرسکون طریقے سے گھر تک پہنچ جاؤں برنہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں راستے میں گر پڑوں گا کیونکہ مجھے سردی کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے یہ سن کر ابو کا دل پسید گیا ابو اندر سے ایک بڑا سا گرم سویٹر اٹھا کر لائے اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر سویٹر آگے بڑھا تو لٹیرے نے زور سے دروازے کو دھکا دیا اور اندر گس آیا جلی سے تمام روپے میرے حوالے کرو برنہ اگلے جہاں پنچا دو گا لٹیرے نے ابو کی گردن پر خنجر رکھتے ہوئے کہا ابو نے کمرے میں آ کر علمالی کھولی تو دیکھا اس میں پیسے نہیں تھے عبدالسمات جو اسی کمرے میں بستر پر بیٹا ہوا تھا کہنے لگا ابو جان نعیم انکل کی بیٹی کی شادی کی تیاری ہے ان کے پاس پیسے نہیں تھے وہ ادار مانگنے آئے تو میں نے انہیں سارے پیسے دے دئیے لیکن بیٹا اس وقت تو ابو ایران ہو کر بولے عبدالسمات نے ان کی بات کار دی اور کہا ہاں ابو وہ ابھی نعیم انکل گھنٹا بر پہلے ہی پیسے لے گئے ہیں سوری میں نے آپ کی اجازت کے بغیر دے دئیے ابو اس لئے ایران تھے کہ آئے تو کوئی پڑوسی ان کے گار نہیں آیا تو پھر یہ عبدالسمات کیا کہہ رہا ہے برحال کچھ سوچ کر وہ خموش ہو گئے ادار لٹیرا یہ سن کر زیادہ حیران پرشان ہو گیا برحال اس نے سارے گھر کی تلاشی لی لیکن اسے کچھ نہ ملا آخر حسے میں آ کر اس نے ابو سے کہا جیب میں جو مال ہے دے دو ابو نے اپنی جیب سے ساری نکتی نکال کر اسے دے دی جو تقریباً چاسو پچاس روپے اور کوئی قیمتی گھر میں نہیں تھی وہ چلا گیا دراصل عبدالسمات نے جیسے ہی آزی رات کے بگتستک کی آواز سنی اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی اس نے جلدی سے پچاس ہزار روپے علماری سے نکال کر لفافے میں رکھے اور اس لفافے کو فریج کے سبزی والے خانے میں ساری سبزیوں کے نیچے چھپا دیا اس طرح اس کی چلاکی اور پورتی سے اس کی دادی کے علاج میں کام آنے والے پیسے بچ گئے شکریہ شکریہ موسیقا